پچاس خبروں کے بعد اب اس سمیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اروند کیجیوال کے مجیدیا کے معافی نامے کے بعد عام آدمی پاڑی میں بغاوت تیس ہو گئی ہے عام آدمی پاڑی کے نتاؤں نے کیجیوال کے اخلاف بولنا شروع کر دیا ہے آپ سے راجع سبا سانسا چنے کے سنجے سنگھ نے بھی کیجیوال کے استیفے سے کنارہ کر لیا ہے معافی نامے سے کنارہ کیا ہے سنجے سنگھ نے آج تک سے کہا جو مجیدیا پر لگے آروپوں پر خائم ہیں تو پنجاب آپ کے ادھکش بگونت مان نے بھی ادھکش بسیسی فہ دی گیا ہے مان نے کہا کہ جیوال کچھ بھی کہیں لیکن ڈرگ سے اخلاف ہماری جنگ جاری رہے بھی تو گیجیوال نے کمار وشراس ایک اور نیتانے بھی اور انہوں نے تو بڑی آپتی جنگ کہا جا سکتا ہے ٹپڑنی کی ہے کمار وشراس نے ٹویٹ کر کے یہ ٹپڑنی کہی اروند کیجیوال کے بارے شاروں طرف سے اپنی باڑی میں گھر گئے گیجیوال تو سنجے سنگھ نے بھی کنارہ کیا ہے ان کے بہت طریبی اور نئے نئے راجے سبھا سانسد بھے میں سنجے سنگھ نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کیوں اروند نے مافی مانگیا دیکھیں میرا اپنا ماننا ہے کہ مافی تو بکرم مجیتھیا کو نہیں ملنی چاہیے بکرم مجیتھیا نے ڈرگز کا دھندہ کر کے پنجاب کی جوانی کو برباد کیا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ ابھی جو سٹی ایف کی رپورٹ آئی ہے جو ہائی کورٹ میں سبیٹ ہوئی ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈرگز کا دھندہ کرنے والے لوگوں نے سٹی ایف کو بیان دیا ہے کہ انہوں نے بکرم مجیتھیا کے ایکاؤنٹس میں پیسے ڈالے تو نشطی طروب سے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور بکرم مجیتھیا کو جیل میں ہونا چاہیے اوپر مقدمہ چل رہا ہے دو جگہیں تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں میرے اوپر انہوں نے امریس سر میں اور بلودھیانہ دونوں جگہیں پر مقدمہ کیا ہے اور میں اپنی بات پر قائم ہوں میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں ایسا مانتا ہوں کہ اس نے ڈرگز کا دھندہ کر کے پنجاب کی جوانی کو برباد کیا ہے مائنہانی کے کیسوں میں اُلجھے دللے کی مکہ منتری اربند کیجیوال مافی ڈپلومیسی کا سہرہ لے رہے ہیں کیجیوال نے پنجاب کے پورو منتری بکرم مجیتھیا سے لکھت مافی مانگی ہے کیجیوال نے کہا ہے کہ آروپ بے بنیاد تھے مجھے کھید ہے لیکن اس مافی نامے پر وہ اپنی ہی گھر میں گھر گئے پنجاب ویدھان سبھا جیتنے کے لیے دللے کی مکہ منتری اربند کیجیوال نے پنجاب کے تکالین منتری بکرم سنگھ مجیتھیا کو پانی پی پی کر کوسا تھا ہر ریلی ہر منچ میں آروپ جڑے چنڈی گھڑ میں گھیرا جالندر میں گھیرا امرسٹر میں گھیرا مجیتھا میں گھیرا یہاں تک کہ پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بننے پر جیل میں ڈالنے کی ہنکار بھی بھری لیکن سال بھر بعد ہی کیجیوال پلٹی مار گئے کوٹ میں مانہانی کا کیس اس قدر بھاری پڑا کی مافی مانگنے کی نوپت آگئے ایسا پہلی بار ہوا جب کسی مکھے منتری نے لکھت مافی نامہ دیا ہو مجیتھیا کو لکھی مافی کی چٹھی میں کیجیوال نے لکھا میں نے پہلے کئی بار آپ کے ڈرگ سپلائی میں شامل ہونے کے آروپ لگائے لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آروپ بے بنیان ہے میں آپ کے خلاف دیئے گئے سبھی بیان اور آروپ واپس لیتا ہوں اور ان کے لیے مجھے کھیت بھی ہے میری گزارش ہے کہ کوٹ میں چل رہا کیس واپس نہیں لیا جائے پنجاب کے پورو منتری بکرم سنگھ مجیتھیا کل ہاتھ میں کیجیوال کی چٹھی لہراتے ہوئے پریس کانفرنس میں آئے اور اعلان کیا کہ ان پر سنگین آروپ لگانے والے ان کے پریوار کو خون کے آنسو رولانے والوں نے مافی مانگنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر راجنیتک پارٹی کو آج ایک لیسن سیکھ لینا چاہیے اور ہر راجنیتک لیڈر کو بے بنیاد باتیں الیکشن جیتنے کے لیے بے تکی باتوں کا فیدہ کوئی نہیں نہ الیکشن جیتی گئی میری الیکشن میں بھی جو ان کا کانڈیڈیٹ کھڑا تھا مجیتھے سے مجیتھے کے لوگوں نے وہاں سے بھی زبانت ضبط کرائی پنجاب میں آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیجریوال کے ساتھ سنجیہ سنگھ اور آشیش کھیتان کو بھی کوٹ میں گھسی جاتا تھا لیکن کیجریوال کے مافی نامے پر انہوں نے بڑا دل دکھایا اور ایک چھٹکے میں سبھی کو ماف کر دیا میں نے لڑائی مین آدمی سے لڑی سچائی کی لڑائی لڑی اور آج بھی میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو اروند کیجریوال نے بھی اپنی گلتی کا احساس کیا ہے یہ بھی بڑی بات ہے نہیں تو اتنی بڑی کرسی میں جب کوئی بیٹھ جاتا اپنی گلتی ماننا نہیں چاہتا انہوں نے اپنی اگر گلتی مانی ہے تو میں نے بھی اپنی ٹیم کو بولا کہ ہم کو بھی اس میٹر میں پرسو کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اور ہم نے وہی فیصلہ کر رکھا مجیٹھیا اکالی سرکار میں نہ صرف پاورفل منتری تھے بلکہ ان کی بادل پریوار سے رشتداری بھی تھی ڈیپٹی سیم رہے سکبیر سنگھ کی پتنی ہر سمرت کور ان کی بہن ہے یہی وجہ ہے کہ کیجریوال نے پنجاب چناؤں میں مجیٹھیا پر نشانہ سادھا لیکن اس کڑی میں وہ اس قدر تہلیز لانگ گئے کہ ماملاک کوٹ تک پہنچ گیا اور آخرکار انہیں جھکنا پڑا مافی مانگنے پڑی ارویند کیجریوال نے بکرم مجیٹھیا سے لکھت مافی مانگ لی ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی کیا کیجریوال اس طرح کے مافی نامیں اور بھی دیں گے کیونکہ ارون جیٹلی سے لے کر کئی نیتاؤں نے اور بھی کیجریوال کے خلاف اسی طریقے کے مانہانی کے کیس عدالت میں کیے ہوئے ہیں کیامرامین منوز سانگوان کے ساتھ ستیندر چوہان چنڈیگڑ آج تک پہلے سے ناراض چل رہے کمار وشواس نے تیکھا تنز کیا تو پنجاب کے ودھائکوں نے اسے جنتہ کا اپمان بتایا پہلے آروپ اور پھر مافی کیجریوال کے اس روئیے سے ہر کوئی حیران ہے آپ میں بھی اٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے پہلے سے کوپ بھون میں بیٹھے آپ نیتا کمار وشواس نے کیجریوال پر کڑا تنجھ کسا بینا نام لیے کمار وشواس نے کوی والے انداز میں ٹویٹ کیا ایکتہ بانٹنے میں ماہر ہے خود کی جڑ کاٹنے میں ماہر ہے ہم کیا اس شخص پر تھوکے ہیں جو خود تھوک کر چاٹنے میں ماہر ہے مجیٹھیا کو لکھی مافی کی چٹھی کو آم آدمی پارٹی کی پنجاب یونٹ بھی نہیں پجا پا رہی ہے پنجاب ویدھان سبھا میں آم آدمی پارٹی کے نیتا سکھ پال سنگھ خیرا نے کہا کہ مافی سے پہلے کیجریوال نے کوئی چرچہ نہیں کی انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ اس سے جنتہ کے بیچ گلت سندیش جائے گا ڈرکس کے خلاف ہمارا سنگھرش جاری رہے گا ڈرکس نے پنجاب کے یواؤں کو برباد کر دیا ہے وہیں آپ کے ایک اور ویدھائک کمر سندھو نے کہا کہ مجیٹھیا سے مافی مانگ کر کیجریوال نے پنجاب کے لوگوں کو شرمندہ کیا انہوں نے ٹویٹ کیا مانہانی کیس میں بکرم مجیٹھیا سے اروند کیجریوال کی مافی سے لوگ تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں خاص کر پنجاب کے یواؤں ہم پنجاب کے لوگوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ڈرکس کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی کیجریوال کی چٹھی اور مجیٹھیا کے ماف کرنے کا انداز کانگریس کو بھی راست نہیں آ رہا ہے پارٹی نے آننفانن میں فکسنگ کا آروپ مڑ دیا پنجاب کے کانگریس پروکتہ کا کہنا ہے کہ ویدھان سبھا میں آم آدمی پارٹی کے ویدھائک مجیٹھیا کے آروپوں کی جانچ کروانے انہیں جیل میں ڈالنے کی مانگ کرتے ہیں اور ان کا نیتہ انہی سے مافی مانگ رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میچ فکسنگ ہوا ہے اور یہ ڈیل ہوئی ہے کیجریوال اور اکالی دل کے بیچ میں جو لمبے سمیں سے یہ آم آدمی پارٹی ڈنگا مار رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لڑیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم انہیں اندر کروا کے چھوڑیں گے آپ خود باگ گئے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کیجریوال صاحب کیونکہ ہر مورچے پہ فیل ہو رہے ہیں ہر مورچے پہ ہی چھوڑتے جا رہے ہیں ہر چیز کو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں چور چور مچھیرے بھائی یہ دونوں آپس میں کٹھے ہوگے آپس میں مل گئے ہیں آروپ لگاؤ اور بھاگو یہ آم آدمی پارٹی کا فلسفہ رہا ہے چناؤ در چناؤ کیجریوال نے اسی فورمولے کو اپنایا لیکن جب انہی کے لگائے آروپ کوٹ تک کھینچنے لگے تو کیجریوال کے سامنے مافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا اب ان کے لیے یہی سبق ہے کہ کسی پر کیچڑ پھینکنے سے پہلے سو بار سوچیں ورنہا بعد میں وہ کیجڑ ان پر ہی آگرے گا آج تک بیورو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے